السلام علیکم والسلام جی السلام علیکم حضرت والیکم السلام جی فرمائی جی حضرت میں یہ چیزیں بات کر رہا ہوں حضرت یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا چل رہا ہے پروگرام اور ڈاکٹر رفیق صاحب جو انگیش کال کرتے ہیں دور میں ماشاءاللہ ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں اس کا جواب آپ جب دیتے ہیں دور میں پروگرام پاورفل ہو جاتا ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھیں پروگرام ماشاءاللہ سے یہ ڈنگی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو اس کیلئے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں یا محفوظ رہنے کا طریقہ کہ جن لوگوں کو ہو گیا وہ اس سے شفاہ ہو جائے اور آگے کسی کو نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ جو بچے کے سکول آشکال کھل گئے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور تو کرونا کا بھی بھی مسئلہ پوری طریقے سے حل نہیں ہوا ہے تو بچوں کو سکول میں مطلب کیا پڑھ کے پھوک کے بھیجے ان کو یا گلے میں کوئی تعویز ڈال دیں ان کے چھوٹے بچے تاکہ اس سے محفوظ رہے ہیں یہ دو اختصر سوال تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کو شکریہ اور ہمارے جو ڈاکٹر رفیق صاحب کے سوالات سے آپ محضوظ ہوتے ہیں جوابات سے اور لطف آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی علاواتیں ہیں اور اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے میرے ذریعے سے میرے مشایخ اور اسازہ کے علم و عرفان کو پھیلاتا رہے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور باقی جو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ ڈینگی کا مسئلہ ہے تو ڈینگی بخار جو ایک جس کو ہو جائے اس کے لئے نوٹ کر لیں سورہ فاتحہ فورٹی ون ٹائم بسم اللہ ملا کے آمین تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بالعالمین آمین تک فورٹی ون ٹائم پڑھیں یہ پڑھ کے اس بچے کے یا بخار والے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں اور تو اسے پانی پہ دم کر کے پانی اس کو پلا دیں یہ پابندی کے ساتھ گیارہ دن کریں بہت زبردہ سامل ہے کسی بھی قسم کا بخار نہیں ٹھہرتا اور اس کو شفا ہو جاتی ہے اور دوسرا اس سے حفاظت کے لئے کیا کریں اور اسی طریقے سے کرونا کی حفاظت کے لئے کیا کریں تو دونوں حفاظتیں اور کسی بھی وبائی مرض کی حفاظت کے لئے سورت یوسف کی آیت نمبر سکسٹی فور اس کا ٹکڑا ہے یہ بچوں کے جو سکول بھیجیں تو گیارہ مرد پہ پڑھ کے بچوں پہ زور سے پھونک دیں اچھی طرح ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے سر پہ اور بندر پہ ہاتھ پھیر دیں اول آخر تین نفعہ درودہ ابراہیم میں پڑھ لیں انشاءاللہ بچے ہر طرح محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم آزم ہے یہی تو وہ اسم آزم پڑھا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ نہ صرف یہ کہ بنیامی خیریہ سے واپس آ گیا بلکہ سعید یوسف علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ان کی خبر بھی مل گئی تو یہ ایسی حفاظت کی تدبیر ہے تو اس لئے یہ آپ کسی بھی قسم کی حفاظت کے لئے یہ گیارہ مرتبہ بچوں کو دم کر کے بیجا کریں اور ویسے اوورال فورٹی ون ٹائم کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں اپنی تمام قسم کی حفاظتی تدبیر کے لئے اور اولا خیار مرتبہ بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ہر طرح حفاظت رہے گی اور میں بھی سب پورے عالم عالم انسانیت کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت